جی تو ناظرین کراچی کے اندر ایک خاتون ہے جنہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہے انہیں کہا جی میرے گھر کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا تھا میں اس کو بل کو کم کروانے کے لیے اس کیسی کے دفتر شکایت سیل میں پہنچی تو وہاں پر میرا ہاتھ پکڑا گیا مجھ سے بات تمیزی کی گئی جنسی طور پر حراسان کیا گیا اور جب وہ شاہ لطیف نامی تھانا جو کہ کراچی کے اندر ہے وہاں پر اپنا مقدمہ دج کروانے کے لیے یا کمپلینڈ دج کروانے کے لیے پہنچتی ہیں تو وہاں کے پولیس تھانے والے بھی اس کو منع کرتے ہیں انسان جائے تو کہنے جائے جو کل تک لبرل طبقہ عورت کاٹ کھل رہا تھا آج ان کو یہ عورت عورت وضع نہیں آرہی کیونکہ اس عورت نے اسلامی لباس میں نہ ہوا ہے چونکہ اس عورت نے اپنی اسلامی اڈیالوجی اپنی نموز کی حفاظت کے لیے ٹیپ اٹھایا ہے اور اس کی وضعقتیں اور اس کے گھر کی خالت جو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے نظر آ رہی ہے کہ یہ کس مالی کنڈیشن میں ہے یا پھر اس کا تعلق لوئر میڈل کلاس سے ہے اس وجہ سے ہے یہ معاشرے کا ایک کتب کسا ہوا طبقہ ہے اس کا تعلق اس سے ہے اس وجہ سے اس کی آواز سوشل میڈیا پر نہیں اٹھائی جا رہی وہ فرادی حامد میر اور سمی ابراہیم جو کل کہہ رہے تھے آؤ گرفتار کرو آؤ گرفتار کرو یہ اپنے برادری کے ڈاکس کے لیے تو آ جاتے ہیں میدان میں لیکن جس قوم کی ترجمانی کے لیے جس قوم کے نیرٹیب کو بلڈ کرنے کے لیے یہ خود کو ٹنک ٹینک کا نام لیتے ہیں ان کے لیے بھی ڈوب برنے کا مقام ہے یہ شاہ زیب خان زیدہ کے لیے بھی ڈوب برنے کا مقام ہے کہ یہاں پر اس پاکستیٹ کے اندر ایک عام حالات میں اوپنلی کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور تم لوگ پرموٹ کرتے ہو لیبرلزم کو سیکولرزم کو اور تم تنقید کا نشانہ بناتے ہو اہل اسلام کو اس سے کیا میسیجی ڈیلیور ہوتا ہے پاکستان کو دو طبقات میں کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے جبکہ اسلامی کا ڈیالوجی کو پیش کرنے والے علماء ورکرز اس چیز کو بدل رضا رکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ اپنی سٹیٹ کے اندر دعوت و تبلیغ ہر کلمہ گو کو صحیح راہ پہ عمر بالمروف انہی ان المنکر کی طرف لانا یہ ہر مسلمان کا قومی فریضہ ہے ہر مسلمان کا یہ ذاتی فریضہ ہے ہم اس چیز پر اتقاد رکھتے ہیں لیکن یہ تمام لبرلزم اس چیز پر اتقاد نہیں رکھتا اور یہ اپنائے اور تشدد کا راستہ اختیار کرے لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم ریکویسٹ کریں گے کہ تمام ملکت سے اور تمام علماء پاکستان سے اور تمام مذہبی طبقہ پکر کے لوگوں سے کہ جس طرح کا ویپن یہ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں اسی طرح کا ویپن آپ نے سوشل میڈیا پر میرسٹریپ میڈیا پر اور پبلک پلیسز پر ان کے نیرٹیو کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے ان کی اور نظام کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پر امن احتجاج کرنا ہے کبھی بھی تشدد کا راستہ نہ اپنائیں اور بلکہ یہودن سارا یا ان کے جو لانچرز ہیں جن کو لانے والے ہیں ان کو لانچ کرنے والے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے پاکستان ڈی سٹیبلش ہو اور پاکستان کے حالات خراب ہوں اور پھر ان کو پاکستان پر دعویٰ بولنے بوکے ویڈیوں کی طرح دعویٰ بولنے کا موقع ملے آج کا ویلوگ بھی ختم ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ ان کی یہ کوشش ہے اور بلکہ یہودن سارا یا ان کے جو لانچرز ہیں جن کو لانے والے ہیں ان کو لانچ کرنے والے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے پاکستان ڈی اسٹیبلش ہو اور پاکستان کے حالات خراب ہوں اور پھر ان کو پاکستان پر دعویٰ بولنے بوکے ویڈیو کی طرح دعویٰ بولنے کا موقع ملے آج کا ویلوگ بھی ختم ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم